مولانا فضل الرحمن کے پیپلز پارٹی کو بڑی امید احتزاز حیثن نے عامریت کے خلاف جنگ لڑی جمہوریت بچانے میں آہم کردار ادا کیا کمرزوان کائرہ کی احتزاز حیثن کے ہمرا پریس کانفرنس سبائی وزیرا عبدالعلم خان کی پی ٹی آئی کے بلدیادی ارکان سے ملاقات پنجاب کے فرسودہ بلدیادی نظام کی جگہ بہترین سسٹم لائیں گے کسی رکن اسمبلی کو ترکھیاتی فنڈز نہیں ملیں گے سب کو یقصہ حقوق دیں گے عبدالعلم خان کی گفتگو این ایک ساکتس کا زنی الیکشن ولید اقبال کی سیاسی مہم تیز سخت مقابلہ ہوگا بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے وزیرا عظم عمران خان کے ہر حکم کی تعمیل کی ہے اور آئندہ بھی کروں گا ولید اقبال کی پریس کانفرنس این ایک سو چوبیس سے زنی الیکشن نولی کے سابق صدر حاجی انید بھی میدان میں آگئے شاہد خاکان عباسی اور عابد شرالی کے ناموں پر تحفظات کا اظہار پارٹی قیادت سے اندرونے شہر سے تعلق اپنے والے امیدبال کو ٹکٹ دینے کی اپیر شرق اٹھ میں مبینہ زیادتی سے بچے کی حلاقت پر احتجاج پانچ گھنٹے بعد مظاہرین اور پولیس حکام کے درمیان مظاہرات کامیاب گرفتار ملزم کے خلاف میرٹ پر تفتیش کی حقین دہانی نواحقین نے بابو سابو انٹرچینج ٹرافک کے لیے کھول دی احتجاج کے باعث گھنٹون ٹرافک جاملے پختون خاندان کے شنافتی کارڈ نابنانے کا معاملہ وزیر آزم کی ہدایت پر چیئرمن نادرہ عثبان یوسف میمن کی متاثرین سے ملاقات مسائل سنیں ہمیں دفاتر سے نکال دیا جاتا ہے ستیلی مار جیسا سلوک ہوتا ہے پختونوں نے شکایات کی امبار لگا دیئے چیئرمن نادرہ کی مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی افغان خاندانوں کے لیے خصوصی سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ چیئرمن نادرہ کی آر ٹی ایس کریش ہونے کی تردید اوور سیز پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ سسٹم بنا دیا زمنی الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر سکیں گے دوست نے پیسوں کی خاطر دوست کو قتل کر دیا کورٹ لکپت میں خالد نامی نوجوان کے اخواہ کا ڈراپ سینٹ دو روز بعد لاش برامت انتہ سالہ خالد کو اس کے دوست سمر خان نے قتل کیا پولیس ملزم نے احترافی جرم کر لیا ڈیفنس بی بلوک سے مارڈل گرل انم تنولی کی لانش ملنے کا معاملہ پوست مارٹم مکمل جسم پر تشدد کے نشانات نہیں پولیس نے معاملہ مسکوک قرار دے دیا جسم کے نمونے پرانس ایک لیب بھیجبا دیے گئے لواہکین نے پولیس کو کانونی کارروائی سے منع کر دیا خبردار اوور سپیڈ منع ہے حادثات سے بچاؤ کا بڑا منصوبہ ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کی کیمروں سے مانیٹرنگ شہر بھر میں آٹومیٹک سپیڈ ریڈرز لگا دیے گئے تمام بڑی شہروں پر حضر افتار کیے بورڈ آویزان کیمروں کی مدد سے اوور سپیڈنگ پر چالان کیے جائیں گے مشن بیوٹیفل لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر بلدیا عزمہ کا بڑا اپریشن ہال روڈ سے بیس پڑے اور دس چھوٹے سائن بورڈ اتھار دیے عدالت میں مال روڈ اور ہال روڈ سے ہورڈنگز اتھارنے کا حکم دیا تھا دارپوریشن عملے کو دیوہیکل بورڈ اتھارنے میں مشکلات کا سامنا تاجروں کی املاک کو نقصان پہنچنے لگا میک میں ہیلت میں تبدیلی پنجاب بھر میں ہیلت کانسل کا بچٹ بند ہزاروں ڈیلی ویجز ملازمین نوکریوں سے پارے گئے حکومت میں آئندہ کے لیے ڈیلی ویجز ملازمین کی بھرتی پر مکمل پابندی آئیت کر دی پنجاب کے پاسماندہ انیس اصلا میں ہیلت انچورنس کیم کے اجراء کی منظوری سوائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت محکمہ ہیلت کا اجلاس ہیلت انچورنس کیم کے تحت کم آمدری والے افراد کو مالیاتی تحفظ فراہم کیا جائے گا سوائی وزیر سہت لیہ میں خسرے سے امواد کا نوٹس ریپورٹ تھلا شادمان اتوار بازار میں ناقص انتظامات باک تھرو گیٹ خراب سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کالیٹی ناقص پنجاب موڈل بازار منیشمنٹ کمپنی میں اکھار پچھار پندرہ موڈل بازاروں کے سپروائزر اور نون سیکیورٹی گارڈز کا تباکنا انتظامیہ کی عدم توجہی شاہدرہ میٹرو بس ٹیشن کے برخی زینے تین ماہ سے خراب خواتین اور بزرگ مسافروں کو شدید مشکلات سیڑھیاں چڑھنے سے قاسے ناقص کلفیاں بنانے والوں کے خلاف پورٹ آثارٹی کی کاروائیاں تیز لاہور ریجن میں ستاون پروڈکشن ہاؤسز کی چیکنگ دس سیل پندرہ کو چرمانے پچیس پروڈکشن یونٹ کو وارننگ نوٹس جاری درخت لگاؤ ملک سر سبز بناو پنجاب رینجرز کی جانب سے شجرکاری مہم ونگ کمانڈر کرنر ریزوان امیر نے گوندی سیکٹر میں پودھا لگایا چودہ ونگ البدر کی جانب سے پندرہ ہزار پودھے لگائے گئے سبائی وزیرہ پاشی سردار محسن لغاری نے گورنمنٹ انجنرنگ اکیڈمی میں پودھا لگایا پرانے لاہور سے نئے لاہور تک کا نظارہ سائیڈ سینگ ڈبل جیکر وز کے قرائے بڑھانے کا فیصلہ قرائےوں میں اضافے کے لیے کمیٹی تشکیل بس پر سٹوڈنٹس کے لیے قرائے سو روپے اور بزرگوں کے لیے فری چڑیا گھر میں جانوروں کی حلاقت کا معاملہ دو ماہ میں دو مادہ زرافے حلاق امواد کیسے ہوئی انتظامیہ کی غفلت یا موت طبی تھی 22 جولائی کو مرنے والے زرافے کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ تاحال نہ سکی ایکسپو سینٹر میں بین الاقوامی فود ٹیکنالوجی نمائش کا دوسرا روز تین سو سے زائد ملکی اور خیر ملکی کاروباری اداروں کے سٹالکز تاجر برادری کی دلچسپ